اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلاء چل جنا ہے موضوع ہمارا نیکیا چھپائی ہے ہاں یار نیکیا چھپانا یار ہے وہ زبان آنکھ پیٹ کا کفلیں مدینہ لگانا آسان ہے نیکیا چھپانا بہت مشکل ہے کہ اب جیسے کہ ہم پوچھیں گے کہ جنب کس کے بہتر مدنی نامات پر عمل ہیں کون یہ کرتا ہے کون یہ کرتا ہے جب آپ پوچھیں گے مثال کے طور پر اب وہ یہ اپنے آپ کو اس حوالے سے کہ میں نہیں بتاتا مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کس نے آج مریض کے یادت کی کس نے آج صدقہ دیا کس نے آج یہ کیا اور ہر عمل پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا تو یقیناً ان کا تقوی ان کا اخلاق اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے سب سے بڑے متقی امت کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا مدہ وہ سب سے زیادہ سب سے بڑے متقی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن کیا اس طرح پیر صاحب کے پوچھنے پر میں اس لحوے ارش کی اگر کوئی مریض اس طرح کہ کہ ہاں میں نے کیا ہاں میں نے کیا اور وہاں وہ واقعی اس کو وہ اندیشہ نہیں ہے کہ میں ریاہ کری کر رہا ہوں تو کیا ایسے موقع پر وہ اظہار کر سکتا ہے اس کا تو سارا بیان تو غزرانہ کہ وہ اندیشہ نہ ہو اندیشہ نہ ہو تو کر سکتا ہے کر لے وہ تو میں نے کہا تھا گناہ تو ہی نہیں نا ہم تو کسی پر حکم بھی نہیں لگا سکتے نا یہ تو ہرے کو اپنے دل پر غور کرنا ہے کہ میں یہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہوں گا کہ میں اتنے مدنی انعامہ پر عمل ہے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی لوگ حرت سے دیکھ رہے ہوں گے یہ پھر کیا کیفیت ہوگی دل کی یہ خود سمجھے لوگوں میں مقام تو بنتا ہے اسے خود اس کے دل میں ریاہ نہیں ہے تو اس پر کوئی تلم نہیں چلے گی تو غریفت نہیں ہے آپ پر ایسے کون ہے جس کے بہتر مدنی انعامات پر عمل ہیں اور جناب اس نے بارہ ماہ میں ایک بھی ہفتہ وار اجتماع اول تاخر نہیں چھوڑا یا اس طرح کر کے دو چار اور اسے سوال کیے نہیں وہ جیسے اب کھڑا ہونا چاہ رہا ہے بابا دیکھیں اب آپ ہم کو دوا بھی تو دونا تو اب وہ جیسے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے تو وہ اسے کونسی مطلب ماجون شفاہ لے لے جس سے وہ کھڑا ہو تو سکے نا وہ اسے نیت بھی تو دے دے گا تم یہ نیت گوھر کر لو کیا تمہاری واقعی نیت بنتی ہے تو کھڑے ہو جائے دو ہاتھ اٹھا دو کس نے منع گیا نیت بنانے کے لئے کو بابا بتائیں بھی تو کل کون کون روزہ رکھے گا تیاری ہے نا آج امین لبائی بابا اب اتنے سارے ہاتھ اٹھے دے گا بابا ہاتھ نیچے ہو گئے نا اب اگر آپ نے پوچھا کہ کون کر روزہ رکھے گا تو ابو مطلب کہ بابا کی روزے کی تحریک ہے اگر میں مطلب کہ اللہ کی رضا کیلئے روزہ رکھتا ہوں اور میں ہاتھ اٹھا کہتا بابا میں بھی کر روزہ رکھوں گا اگر جس سے پہلے میں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہو شوال المکرم گا لیکن آج میرے رکھنے کی نیت بنتی ہے کیونکہ میرے پیر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور میں مطلب پیر صاحب کے لئے رب کی رضا لانے کی کوشش کر رہا ہوں نا میں کہہ نیت بناتا ہوں تو کیا مطلب کھانا بھی تو بابا بچے کا نا ہاتھی ہے ہاتھوں ہے گروہ ہی نہیں نہیں میں لا رہا ہوں بابا ایسا نہیں بابا بلکل ہم کو دھولیاں دو دھولی دھوہ دھونا ہوگا ایسا دھولی مریض کو آپ دھوہ تو دکھا دھونا ہوگا مرس دیکھ دیکھ کر تو بچارہ بلکل سواہ مونجا جائے آج کون کون سہری کرے گا سہری یہ کون سہری روزے میں فرق نہیں سمجھے سہری صرف روزے کے لئے وہ سنت ہے اگر جس سہری کے معنی ناشتہ بھی ہو کہ ہم سہری اصل روزے کے لئے کی جاتی ہے تو ان مانو کر آج کون کون روزہ رکھے گا آنے آنے تھوڑے تسلیت ہی بھی ہے بابا روزوں رکھ نہیں جب ایک عمل سارے مل کے کر رہے ہونا جیسے صلات و توبہ مل کے پڑھ رہے ہیں سب مل کے کر رہے ہیں صلات و توبہ پڑھ رہے ہیں اب کون کس کے سامن ریا کری کرے گا اب اس میں تو وہ ہی ہے کہ خشور خضو اب یہ کوئی نماز پڑھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں مجھے ضروری نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہوں لیکن وہ برابر میں اگر وہ کھڑے ہونے والوں کے سامنے کا اپنا چرو کر دے تو وہ الک بات ہے تو مزاروں میں ایسے خاشرین تو اب تو ہوں گے اب تک کی باتیں سن کر بابا مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی لے گا وہ شہر یاد آ رہا ہے میرے عمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر زہر کھاتا تیرے ارشاد دکھانے نہ کیا وہی نا ہے کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ بھی نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت ہو رہی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ بھی یہاں تو بابا آپ ٹوٹل ایک ریا کری نہیں لیا ہے اس وقت آپ تو بہت کچھ لے کر آ گئے بلکل جیزے کے جیزے نہیں ہم کو ہمارا ایک سیم ایک سری کے ہمارے دا میں پرچہ تھا ہمیں رکھ دیا ایک سری کا ہاں پہ دیکھو تو اب ایسی سیچویشن کے اندر تو بس وہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا پسا جیزے کوئی راستہ نہیں ہے ایسا قبضہ کیا ہو بابا اغوا جیسے نہیں ہو گئے ہم نفس و شیطان کیا تو اغوا ہو گئے ہیں خودکار مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی لے ہمارا حسن زہنہ مخلسین میں سے تھے بے شک بے شک اور یہ آپ کا تقوی اور خوف خدا ہے مجھے اللہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے یہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہم کو یہ ہی سمجھنا ہے ہمیں سمجھانے کے لئے کیونکہ وہ تو اولیاء کرام میں سے تھے شہزادہ آلہ حضرت حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی لے با کرامت بزرگ تھے بہت بڑے علم و مفتی تھے بارہ علیہ کا کوشش جاری رکھنی ہے یہ پڑچہ جو بے جاوالا یہ بہت مطلب ایک عام اتنی عام وہ زبان نہیں ہے اس کو بڑے آسان انداز سے اور بہت خوبصورت طریقے کار سے اس کو ہمیں دیا ہے اور جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے نے جو اس موضوع پر جو بیان کیا اس کو ہمارے انداز سے ہمیں دیا ہے گا ہمیں واقعی اس کو پڑھنا بھی چاہیے اللہ کرے گا یاد رہ جائے اور یہ نیکی کی دعوت کے باب میں جو ریاکاری ریاکاری پوری کتاب ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کتاب ہے اللہ کرے ہم اس کے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اگر اس کو بھی بڑا اس میں سے بھی کچھ مبات نکال کر اتر جسے کہتے ہیں وہ نیکی کی دعوت کتاب میں ریاکاری ہے اور اس میں حبیجہ کا بھی بیان ہے پھر ریاکاری کے علاج بھی اس میں لکھے گئے یہ حبیجہ والا پرچہ ہے یہاں مطلب کس طرح حبیجہ یعنی باقعی ہم جو مدنی انعامات کے حوالے سے یا مدنی کاموں کے حوالے سے بیٹھنے کے حوالے سے بولنے کے حوالے سے جو ہماری جو تعریفوں کے حوالے سے جو ہم پر جو یہ عامال آسان ہو جاتے ہیں مشقتیں جو ہم پر آسان ہو جاتی ہیں بلکہ وہ مشقتوں میں جو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے لطھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان تمام پر جو گریفت کی گئی ہے اور اس گریفت کو جو اس پرچوں میں بیان کیا گیا ہے دماغ کام نہیں کرتا کہ کہاں سے نکلیں جھاریاں جھاریاں ہر طرف مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ قاری شہید اور سخی والی جو حدیث شریف جو ہے اس سے ڈر کر خوف خدا کی وجہ سے کتابیں لکھی لیکن اپنے نام ہی نہیں لکھے کتابوں پر نام نہیں چھپوائیں یہ بھی لکھا کہ جنہوں نے چھپوائے وہ لوگوں سے دعائیں لینے کے لئے چھپوائیں اپنے نام تو جو نام ڈالتا اس کے بارے میں بدگمانی کی آجت نہیں ہے لیکن یہ کہ نام کیوں ڈالتا ہے جو بھی نام اپنا کتاب پر ڈالتا ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے یہ خود غور کر لے کہ کیوں اور نام نہ آئے تو صدمہ ہے تو کیوں اس کی وجہ کیا یہ خود غور کر لے اگر ہم کسی کے لئے کوئی بدگمانی اور یا کریں کہ یہ بات نہیں کریں گے اسے مانتی ہے دنیا اسے دھو دیتی ہے مجد رہے عشق مستقہ پہ جو غلعہ چلچنا ہے جو غلعہ یا کرنا ہے مجد جو غلعہ